اللہ کا خوب خوب ذکر کرنا جو مجاہدین ہوتے ہیں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں دوسری بار جو مجاہدین ہیں وہ اپنے جہاد کو کرنے کے لئے بری عادات کو ترک کرتے ہیں ذالق بھی ان اللہ لم یک مغیر النعمتن ان اماہا علا قوم حتی يغیروا ما بھی انفسہم اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ جبکہ کوئی نعمت انعام فرما کر ادا کرے پھر اسے باپس لے لے جب تک لوگ اپنی عادتوں کو خود نہ بدلیں اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمو انما غننتم من شیئن فإن للہ خموسہ وللرسول ولز القربہ والیتامہ والمساکینی وابن السبیل دسوے پارے کا آغاز جہاد میں حاصل ہونے والے مال کے مصرف کے بارے میں ہوتا ہے جب کفار کے خلاف دعوت دینے کے بعد لڑائی ہو اور کفار سے مال حاصل ہو اس مال کی شریعہ میں دو قسمیں ہیں ایک کو مال فائے کہتے ہیں مال فائے وہ ہے جو دشمن لڑائی کیے بغیر چھوڑ کے بھاگے دوسرا مال غنیمت ہے مال غنیمت وہ مال ہے کہ جو دشمن لڑائی کے بعد چھوڑ کر جائے آسان لفظوں میں مال غنیمت وہ ہے جو دشمن سے چھینہ جائے اور مال فائے وہ ہے جو بغیر مقابلے کے دشمن چھوڑے اور وہاں سے پوچھ کرے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جو تمہیں مال غنیمت ملتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے لیے پانچوہ حصہ نکالنا ہے پھر اسے تخصیم کرنا یہ پانچوہ حصہ جسے اللہ اس کے رسول کے لیے نکالا جاتا ہے اسے عربی میں خمص کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے یہ قریبی رشتہ داروں میں یتیموں میں مساکین میں اور ان مسافروں میں خرچ کیا جائے گا جن کے پاس واپسی کا سمان نہ ہو اور واپسی کے اسباب معدوم ہو جائے ان کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے گا آگے چلنے سے پہلے یہاں تین چیزوں کے بارے میں مختصر وضاعت سمجھنا ضروری ہے زبی القربہ سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں فروض ہوں زبی الارحب معلغی ہوں عصبات بنفسی ہی ہوں آپ کے خونی رشتہ دار رشتہ دار آپ کے پڑوسی آپ کے خاندان میں دیگر بچنے والے حضرات آسان لفظوں میں دور پرے کے عزیز یہ سب زبی القربہ میں داخل ہیں دوسری چیز یتاما یتیم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے کسی دیگر کا والد فوت ہو جائے اور وہ بالغ ہو تو وہ شریع استلاح میں یتیم نہیں ہے ہمارے ہاں والد محترم کی وفات کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا یتیم ہونے کے لیے شرط معینہ یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہو سکتا تیسری صفت مساکین ہے مساکین کی سب سے بہترین تشریح جو دین میں مقرر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں کماتا ہو لیکن اس کا جائز خرچہ اس آمدنی سے زیادہ وہ مسکین ہے مسکین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ٹاٹ کے کمرے میں رہتا ہو خیمے میں رہتا ہو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہو اس کے پاس کھانے پینے کے فاقے ہو اور لالے پڑے ہوئے ہو مسکین کے لیے یہ شرط نہیں مسکین کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ زندہ براہ ہو مسکین کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ باہر چارٹیز میں لائن لگا کے اپنی عزت کو صبح شام رسوہ کراتا ہو وہ مسکین ہے مسکین وہ ہے جو کماتا ہے عزت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے مگر اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کے ذریعے کم ہیں ان لوگوں میں بھی خمص تقسیم کیا جائے گا ابن السبیل کے اندر بھی ایک شرط معینہ ہے کہ وہ راستے کا مسافر ایسا ہو جس کے ساتھ کوئی حادثہ واقع ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی لائے ہی اتنے اسباب کہ ایک طرف کا ہو دوسری طرف میں لوگوں کے گلے پڑ جاؤں گا کہ مجھے بھیجو یہ غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں سے چمٹ کرنا مانگو یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک دفعہ کوئی چیز دے دی تو آپ نے تاہیات اس کو وہ دینی ہے اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا یہ غلط ہے اگر آپ کسی کو کس کی خواہش کے مطابق کچھ بھی دینا چاہتے ہیں وہ اپنے کھاتے کھول کے دیکھتا ہے کہ پچھلے سال تو زیادہ دیا تھا اس سال کم کیوں اب وہ آپ کے گلے پر زیادے ہیں کہ یہ تو نہیں چلے گا یہ غلط ہے کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس پر نفقہ خرش کرنا ہے وہ چمٹ جاتا ہے پیچھے پیچھے باغ رہے گھر تک آ رہے ہر جگہ جا رہے یہ غلط ہے مساکین کے اندر شرط معینہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قانے ہے ایک معتر ہے ایک وہ ہے جو لوگوں کے سامنے سوال کر رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو میرے پاس کچھ نہیں ہے ایک وہ صفیت کوش ہے جو باوجود مسکین ہونے کے سب کے سامنے الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں فاقے ہیں وہ پریشان حال ہے لیکن وہ سب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے ایسے مساکین کے لیے اللہ نے خمس مقرر کی ان کا خیال کرنا ہے یہ تو کسی سے نہیں مانگ رہا ہے یہ تو کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے تو ابن سبیل بھی اسی طرح وہ شخص جس کے ساتھ حادثہ ہو جائے جیب کٹ جائے اس کے پاس سامان تھا لیکن کسی حادثے کی نظر ہو جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ اچانک جانا پڑے اور اس کے پاس وسائل نہ ہو تو ایسے مسافرین پر بھی نفقہ خرش کرنا خمس میں سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جہاد کا ایک مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے جہاد کے لئے سب سے پہلے دعوت دینی ہے یہ مشہور بات ہے کہ جاؤ جا کے مار دو یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں جہاد میں سب سے پہلے دعوت ہے اس کو دعوت دینی ہے کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیے اگر وہ اسلام کی طرف آ جائے تو فبیہ مسلمان ہو گیا مسلمانوں کے حقوق حاصل ہوں گے وہ انکار کر دے گے جی میں اسلام قبول نہیں کروں گا تو صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے پیارے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو جہاد کے لئے بھیجا تو سب سے پہلے کہا کہ تین باتوں کا خیال کرو نمبر ایک ان کی عورتوں کو نہیں شہن ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا اور سب سے اہم بات مہاں جا کے پہلے معلومات کرنا کہ مسلمانوں کا علاقہ تو نہیں اگر آزام کی آواز آ رہی ہو تو حملہ نہیں کرنا شبخون نہیں مارنا یہاں تک کہ پہلے جا کے تحقیق کر لینا کہ کفار کا علاقہ ہے یا مسلمانوں کا علاقہ ہے ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کفار سمجھ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا با کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں پھر جب کافروں سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلے ان کو شہدتین کی دعوت دی جائے کہ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نبدو کا برس ہو تم گواہی دے دو کہ اللہ کے زبا کوئی معبود نہیں تم گواہی دے دو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے اگر وہ مان لیں تو ان پر مسلمانوں کے جملہ حقوق نازل ہوں گے اور آپ کے تمام معاملات ہمارے ذمہ ہیں فَإِنْ عَبَوْ اگر وہ انکار کر دیں کہ ہم شہادت نہیں دیں گے ہم گواہی نہیں دیں گے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کے پاس دو آپشن رکھے جائیں گے نمبر ایک آپ جزیہ دیں ٹیکس دیں اور وہ ٹیکس دے کر اپنی جان کو محفوظ کریں جب تک آپ ٹیکس پے کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کے ساتھ کوئی چھر چھڑ نہیں ہوگی آپ کو کاروبار کی بھی اجازت ہوگی آپ کو رہنے کی بھی اجازت ہوگی بحثیت ایک معاشرے میں ایک شہری کے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کیا جائے گا آپ کو جو زمینوں کے حقوق ہیں وہ سارے حقوق حاصل ہوگے اور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں کہ ہم تو ٹیکسز بھی پینی کریں گے تو پھر ان کو میدان میں بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اور اس مقابلے میں اللہ کے نظام کو واقع کر دیا جائے گا تو جہاد میں جو قتال ہے اس کی تیسری سطح ہے تیسرا نمبر ہے سب سے پہلے دعوت پھر معاہدے پھر لڑائی تاکہ اسلام کا اثر واقع ہو اسلام کا غلبہ واقع ہو ایک مجاہد صرف مجاہد نہیں ہوتا وہ ایک ایسے ایمان کی عملی تصویر ہوتا ہے جو چلتا پھرتا داعی ہے چلتا پھرتا اسلام کا عائن مبلغ ہے اور اسلام کے احکام پر کماک کا ہو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والا تو اگر وہ لوگ توبہ کریں اور نمازوں کو قائم کریں زکاةوں کو ادا کریں تو فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو یہ مسلمان ہیں ان سے اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ایک اہم نقطہ نکلا آج مسلمان مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کہتا ہے مار دو ان کو یہ مارے والے نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ کہتا ہے نماز قائم کر رہے ہو زکاة ادا کر رہے ہو ان کے راستوں کو چھوڑ دو اور آج مسلمان مسلمان کے بارے میں کہتا ہے ان کو مار دو یہ ہمارے والے میں یہ سخص گناہ کی بات ہے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ناحق وہ اتنا بڑا گناہگار ہوا اتنا بڑا گناہگار ہوا جیسے اس نے کفر کر دیا سباب المسلمی فسوقن و قتالہ کفرن صحیح لوایت ہے جس نے مسلمان کو گالی دی اس نے کفیرہ گناہ کیا اور جس نے مسلمان کو قتل کر دیا اس نے کفر کر دیا کوئی اعترام نہیں ہوتا اپنی ذاتی سوچ کے آگے مسلمان کو ننگا کرنے کے لیے سارے کے سارے مسلمان تلے ہوئے یہ ہماری عملی کو تاہیی ہے ہمیں اس سے بچنا ہے پھر دوسری بات فرمائی فَإِن تَعْبُوا آقَامُ السَّلَاةَ وَآتُوا زَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اگر یہ توبہ کر لیں نمازوں کو قائم کریں زکاةوں کو ادا کریں تو تمہارے مسلمان بھائی بن جائیں گے اب تم نے خیال کرنا ہے ان کا لحاظ رکھنا ہے ان کا ساپ دینا ہے اب ان کو پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے بہت سے حضرات ہوتے ہیں اسلام لیا دیں اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب مخمصہ واقع ہو جاتا ہے جب تک وہ اسلام نہیں لاتے ان پر محنت کی جاتی ہے اسلام لیا ہو اسلام لیا ہو اسلام لیا ہو وہ اسلام لیا آتا ہے اب اسلام لانا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اس کا قبیلہ اس کا بائیکارٹ کرتا ہے جہاں سے وہ معاش کماتا ہے وہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں یہ آج کی بات ہے اس کے بیوی بچے اس سے الگ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تم سے باستہ نہیں یا تو دوبارہ مرتض ہو برنہ ہمیں چھوڑ دو گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں خالی ہاتھ خالی بدنبار نکلتا ہے اور پھر مسلمان اس کے ہاتھ میں کیا تھما دے ہیں کہ جاؤ جا کے فنڈنگ اپیل کرو ایک کشکول اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ مسلمان نیا ہوتا ضرور ہے مگر وہ اسلام چھوڑ کے لوگوں کے سامنے جھولیاں پھلانے والا بن جاتا ہے یہ غلط بات جب آپ کسی کو مسلمانیت میں داخل کریں تو پھر اس کے حقوق کا بھی خیال کریں اس کو کٹورہ دے کے لوگوں کے سامنے نہیں بھیجیں اس کو بتائیں اسلام میں ایک مربوط دین ہے ہم الحمدللہ دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو اسلام کی پرچیاں لے کر گھوم رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نیا نیا مسلمان ہوں میرے ساتھ مدد کی جائے میں ایک تشریح میں تو نہیں جاؤں گا صرف ایک نکتہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ایسے حضرت میرے علم میں ہیں جو گزشت دس بارہ سالوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوں میرے ساتھ مدد کی جائے یہ غلط ہے یہ غیر مناسب ہے دوسری بات جو شریعت نے ذکر کی کہ جہاد میں جن چیزوں سے معابنت کی جاتی ہے نمبر ایک جب دشمن سے ملاقات ہو تو بھاگنا نہیں ثابت قدم رہنا اور ثابت قدم کس طرح رہیں گے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا اللہ کا خوب خوب ذکر کرنا جو مجاہدین ہوتے ہیں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں دوسری بات جو مجاہدین ہیں وہ اپنے جہاد کو کرنے کے لیے بری عادات کو ترق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ جبکہ کوئی نعمت انعام فرما کر ادا کرے پھر اسے واپس لے لے جب تک لوگ اپنی عادتوں کو خود نہ بدلیں گئے تھے اسلام نافذ کرنے اپنا اسلام کا سودہ کرائے یہ مجاہد کی عادت ہے یہ مسلمان کی عادت ہے مؤمن ایسا نہیں ہوتا تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نسرتیں آتی ہیں اس پر یقین کریں یغلبو الفین بیزن اللہ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری تعداد ایک ہزار ہوگی اور تم اللہ پر یقین کرنے والے ہوگے اللہ تمہیں دو ہزار پر غلبہ دے دے گا کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم ہیں اللہ کے دین کے دعائی ہمیشہ قدم آگے کی طرف پڑھاتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے پھر فرمایا کہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ جب جہاد ناکام ہوتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں مختصرا یہ سمجھ لیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جائے جو آپس میں لڑتے ہیں وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتے وَعَتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَرِهُكُمْ اللہ کہتا ہے اللہ کی ایسے تابداری کرو اس کے رسول کی ایسے تابداری کرو کہ آپس میں اختلافات سے بچو تم اگر آپس میں اختلافات کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں بزدلی دے دے گا تمہاری ہواوں کو اکھار دے گا تمہاری جمعیت کو منتشر کر دے گا اور تم ایک مسئلے پر ٹک نہ نہ سکو گے پھر دوسری چیز جس سے جہاد تباہ ہوتا ہے وہ ریاہ کاری وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِ مَتَرَا وَرِيَاءَ النَّاسِ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے عکڑ کر نکلتے ہیں کہ میں ایسا ہوں میں بیسا ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کا عمل مقبول نہیں صحیح ہے ان کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جی ایک صحابی تو دیکھئے اس کا جہاد دیکھئے اس کا عمل دیکھئے اس کی صلاحیت دیکھئے یہ گاجد مولی کی طرح کفار کو کٹ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہم نے فرمایا یہ جہنمی ہے صحابے صحابے اکرام کہتے ہیں یہ بہت بڑا مجاہد ہے فرمایا یہ جہنمی ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے تو میں نے تحیہ کیا کہ میں اس بندے کے پیچھے جاؤں گا اس کو جہنمی کہا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی بجائے کہتے ہیں اب دل میں شک ہے اور میں اس بندے کے پیچھے 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 چھپ کے جا رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں جب اس نے شدید لڑائی کری شدید لڑائی کری اور خوب زخنی ہو گیا اور زخموں کی تاب اب اس سے پرداشت نہیں ہو رہی ہے اس نے اپنا تیر ترکش سے نکالا اس کی نوک زمین پہ رکھی آن دہو کہ اس پہ لیٹا اور خودکشی کر کے جہنم میں چلے کہتا ہے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے رسول اللہ تعالی کے ہاں اپنی باتوں کو پہچانے والا اور محبتوں کو کرنے والا بن جاؤ اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی بہت سے انعامات دیتے ہیں ایک انعام یہ ہے اللہ تعالی تم کو نصرتوں سے نوازتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے آزم درجتا عند اللہ ہمیشہ کی رہنے والی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں سے نواز دیتا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں اللہ تعالی ان کو کامیابی اور کامرانی اطواہ کر دیتا ہے یہ اس بارے کے اندر جملہ باتیں دیں جن کو ہم غور سے سن کر اگر اپنے دلوں میں بسا لیں تو یقیناً اسلام کا ہر عمل ہمارے لیے بخشش کے لیے کافی اور شافی ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کس سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حقیقی اسلام کو اس کی روح کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں پکا سچا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ہدا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر الاسلام